شابان کی تین اور چار تاریخ جو انسان کسی حاجت کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے کرم سے جیسے ہی وہ روزہ کھولے گا غیبی امداد کے ساتھ وہ دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ ان دو راتوں میں امام حسین اور جناب عباس کی آمد ہے جو انسان کسی حاجت کے لیے روزہ رکھ کے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے جناب عباس اور امام حسین کی قربانی کا واسطہ دے کر اللہ سے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ غیبی امداد کے ساتھ وہ دعا قبول کر دیتا ہے شابان کے روزے انسان کو اللہ کی رضا سے ملاتے ہیں اور خصوصاً تین اور چار شابان کا روزہ حاجت کے لیے خصوصاً رکھا جاتا ہے جو انسان کی بڑے سے بڑی مشکلات کو ختم کرتا ہے اور وہ حاجت جو تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے اگر انسان یہ روزہ رکھ کے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے محمد و آل محمد پہ درود بھیج کے امام حسین اور جناب عباس کا واسطہ دے کر وہ دعا مانگ لے گا تو غیب کا دروازہ انسان کی طرف کھل جائے گا اور وہ دعا اللہ ان دو راتوں کے درمیان ہی قبول کر دے گا اور انسان کو تمام مشکلات سے بچا دے گا اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لئے اچھ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آج ہی مہبانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کر کے اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ حقی کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی اچھے خاندانی رشتے وہ لڑکیاں جو گھر کو سنبھالتی ہیں یا وہ لڑکے جو اچھا کاروبار کرتے ہیں عورتوں کی عزت کرتے ہیں ایسے لا تعداد اچھے خاندانی رشتے مہبانشائی دفتر کے پاس موجود ہیں کیونکہ اچھے انسان سے شادی کرنا گھر کو جنت بناتا ہے اور گھر کی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے آپ اپنے لئے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہبان شادی جو گگل پر ایسٹور پر موجود ہے وہاں پر بھی فارم فلکر رکھے دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پر کال کریں اللہ آپ کو آبات رکھے